دوستو یہ ویڈیو ہے آپ کے رانگٹے گھڑے کر دینے والی ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو جس میں آپ لوگ انفرمیشن تو حاصل کرتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی سانس بھی پھنسی رہتی ہے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے دو موٹر سائیکل سوار جو کہ بھارت کے اندر ایک جنگلی راستے سے گزر رہے ہیں یہ دونوں اپنی موٹر سائیکل پر پلکل اٹینشن کھڑے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے اور ان کی سائیڈ پر دو چیتاز موجود ہیں یہاں دوستو یہ کوئی عام ڈاگز نہیں ہے یا پھر یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ دو چیتے ہیں جو کہ ان لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں دوستو یہ شخص جو کہ اس بائیک پر بیٹا ہوا ہے اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیتا کب اس پر آ کر اٹاک کر دے اور کب اس کی جان کا دشمن بن جائے اس کے اٹاک کی وجہ سے اس شخص کے ساتھ کیا ہو جائے اسے اندازہ نہیں ہے اس سے کچھ ہی فاصلے پر اسی کے جاننے والے دو اشخاص اور کھڑے ہیں جن کے پاس کیامرا ہے جس میں وہ یہ پوری ایکٹیوٹی ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہلے تو گئے اور وہ اسے بھی لگاتار آوازیں دے کر اشاروں کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ مت کریں اور یہ چیتا جو رائٹ سائیڈ پر موجود ہے جو کہ بار بر کبھی باہر آتا ہے کبھی اندر جاتا ہے یہ چیتا بیسیکلی ان پر اٹاک کرنے کی نیت رکھتا ہے لیکن اسے ابھی تک ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا نہ یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اس لیے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بڑا کولنٹ کام چل رہا ہے اگر اسے تھوڑا سا بھی محسوس ہوگا کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر یہ ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے تو چیتا اٹاک کر سکتا ہے پیچھے موجود جو چیتا ہے وہ تھوٹی دیر بعد دوبارہ جھاڑیوں کے اندر چلا جاتا ہے پھر ری سرفس ہو جاتا ہے رائٹ والے چیتے کا بھی یہی عالم ہے کبھی وہ سامنے آتا ہے کبھی وہ بائیک کے پیچھے سے گزرتا ہے اور ان لوگوں کے دل اس وقت کتنی سپیڈ سے دھڑک رہوں گے آپ اندازہ کری سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دوستو ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیونکہ ویڈیو تو اتنی ہی ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ